یہ حدیث صحیح مسلم ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُو فَلَا تَمُوتُوا عَبَدًا وہ لوگوں سے کہا جائے گا جنت والوں سے کہ تم یہاں رہوں گے کبھی موت نہیں آئے گی یہاں رہوں گے کبھی موت نہیں آئے گی وَأَنَّ لَكُمْ تَسْخُو فَلَا تَسْقَمُوا عَبَدًا تم وہاں صحت مند رہوں گے کبھی بیمار نہیں ہوگی بیماری ہے وہاں پہ نہیں سردی ہو جاتی ہے سردی ہوگی جنتیوں کو نہیں سردی نہیں معلوم ہے آپ کو بیماری الگ الگ طیب کی ہوتی جیسے گر گئے کہیں سے پاؤں فریکچر ہو گیا تو یہ بھی ایک طیب کی کمی ہے یہ بھی ایک طیب کی بیماری ہے تو جنتیوں کہیں جلد ہیں کہیں کچھ خیل رہے ہیں کہیں گر کے فریکچر ہو جائے گا نہیں تو جنتیوں کی باڑی میں کول ٹیپ کا ایسا عیب نہیں آنے والا ہے اور پھر اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ لَكُمْ تَشِبُّو وَلَا تَحْرَمُ عَبَدًا تم وہاں ہمیشہ جوان رہوں گے بوڑے نہیں ہوں گے وہاں ہمیشہ جوان رہوں گے بوڑے نہیں ہوں گے وَأَنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُ فَلَا تَبْعِسُ عَبَدًا وہاں ہمیشہ نعمت کے حال میں رہوں گے کبھی مایوس نہیں ہوں گے ہمیشہ نعمتیں رہے گی کبھی مایوس ہی نہیں ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت چیزوں کا انتظام کیا ہے اور بوڈیز بھی وہاں پر بہترین دی ہیں جنتیوں کو کیسی بوڈی ملے گی بہترین جو بہترین کبھی بیمار نہیں پڑیں گے دنیا میں لوگ ڈھونٹیں کہ ایسا کچھ مل جائے کہ میں اولڈ ہی نہ ہوں جیسے مثال کے طور پر آپ کی ایج آہستہ آہستہ بڑے گی پتا ہے بڑھتا بڑھتا ہے پھر کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی تو آپ جوان ہونے کے بعد میں اور سٹرونگ ہونے کے بعد میں پھر بعد میں نیچے آنا شروع ہوتے ہیں طاقت کم ہونی شروع ہوتی ہے اولڈ مین بن جائیں گے ایک دن آپ کو پتا ہے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے کبھی بہت ہی اولڈ انٹی بن جائیں گے پتا ہے آپ کو بہت ہی اولڈ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی تو آپ کے ایج اتنی بڑی ہوگی اور سفیان بھی ایک بہت اولڈ انکل بنیں گے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ جوان رہے تو ہم کہتے ہیں نا طریقہ آپ جنت پہنچ جاؤں وہاں ہمیشہ جوان رہے جنت پہنچ جاؤں گے تو ہمیشہ جوان رہے اہاں پہ اولڈ ایج کا کوئی پرابلم نہیں ہاں اولڈ ایج کا اولڈ پرسنس کا کوئی پرابلم نہیں جنت میں اوکی مائے چلون یہ بہت اہم بات ہمیں دیکھیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے